پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں بھارتی پرچم لہرا دیا گیا جو خبریں محصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق تیرہ اگست کو جب ایک دن پہلے ہمارے یومِ آزادی اور جشنِ آزادی سے ایک دن پہلے ایک ایسا فنکشن منقد کرنا اور وہاں پہ بھارتی پرچم کا لہرایا جانا اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں وندے ماترم کا چلایا جانا اس دفعہ بھارت کا پرچم پاکستان میں لہرا دیا گیا ہے ہر گھر تیرنگا بھارت میں جو بھی گھر ہے وہاں پہ بھارت کو پرچم وہ لہرا ہے کیونکہ بھارت کے فلاگ میں دیکھی تو تین رنگ ہیں تو اس کو تیرنگا کہتے ہیں وہاں پہ اس کے باوجود پاکستان کی یونیورسٹی میں ملتان کنشتر میڈیکل کالج پہ یہ کانا بجایا گیا بھارتی پرچم لہرایا گیا سوشل میڈیا پہ ویڈیو ویرل ہے یہ لوگوں کو کوئی کنیکشنز ہیں ارسے لوگوں کے پاس پشمیر ویلی میں بھی بھارت کا جھنڈا ہر جگہ نظر آنا چاہیے اتنے بڑی یونیورسٹی میں اتنا بڑا کام ہو جانا کہ وہاں پہ بھارتی پرچم لہرا دیا جائے پاکستانیوں کو یہ بات حضب نہیں ہو رہی ہے پتروں نے تیرنگا پھیرانا شروع کیا اپنی بستو کی شروع کی بندے مارکرم کی پیشکش کر رہے تھے پروگرام روک دیا گیا بندرہ گست کی آپ سبھی کو ہاردک شب کامنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی دیش بھارت کی چینوں سے ڈرتا ہے یہ تو جگ جائی رہے لیکن اس بار پاکستان بھارت کے تیرنگے سے بھی ڈر گیا ہے اور اس اپنے دیش میں پھیرانے سے روک دیا ہے ملتان کی نشتار انیورسٹی میں آجوز سنگتراشٹ کی موڈل پرتیگدہ میں ایک شخص اسٹیج پر تیرنگا لے گا فیرانے لگا جس کے بعد وہاں باوال مجھ گیا کاریکرم میں موجود کچھ لوگوں کے ویروت کے بعد آجوزگو نے اسے تیرنگا جھنڈا فیرانے سے روک دیا کاریکرم میں بولیوڈ گانے پر وندے ماترنگ کی دھن پر یہ شخص تیرنگا فیراتے وچہ سٹیٹ پر چڑ گیا تھا یہ کاریکرم شاہیدہ اسلام کالیج کے شاتروں کی طرف سے تیار کیا گیا تھا لیکن ویروت کے بعد تیرنگا فیرانے والے شخص کو اسٹیج سے سائیڈ ہونا پڑا اور دوسرے کاریکرم پرستط کرنے کے لئے پرتیبہ ہی بلائے گئے نشتار انیورسٹی کے اس کاریکرم کا ویڈیو گولام ابباس شاہ نام کے ایک سکش نے ٹویٹ کر دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ میڈیکل انیورسٹی میں وندے ماترم کے ساتھ سٹیج پر تیرنگا فیرائے جا رہا تھا لیکن شاہیدہ کالیج کے عور سے تیار کیے گئے اس کاریکرم کو ترنت روگا گیا گولام نے یہ کہا کہ یہ ایک موڈل یو این پرتیگردہ کا ایمنٹ تھا جس میں ہر گروپ کو ایک دیش کا پرتیزنٹ کرنا تھا اسی کو دکھانے کے لئے کالیج کا ایک چھات تیرنگا لے کر سٹیج پر آیا تھا اس کے بعد وہاں بھارت میں منائی جانے والے تہاروں اور پردھانوں کی جلک بھی دیکھنے کو ملی تھی پاکستان اور بھارت 1947 میں ایک ساتھ برٹیش حکومت سعادت ہوئے تھے لیکن آزادی کے ساتھ ہوئے بٹوارے کے چلتے پاکستان ایک اسلامی دیش بن گیا اور وہاں 14 اغسط کو 77 دیش مائے جاتا ہے بھارت نے آج آزادی کے 75 سال پورے کر لیے ہیں اور آج 15 اغسط کو 77 دیش کے موقع پر اس کا جشن منائے جا رہا ہے اور اس بار جو ہے بی جے پی کے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر گھر تیرنگا یعنی کہ ہر گھر میں اب یہ ہوگا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بھارت میں جو بھی گھر ہے وہاں پہ بھارت کو جو ہے پرچم وہ لے رہا ہے کیونکہ بھارت کے فلاگ میں دیکھی تو تین رنگ ہیں تو اس کو تیرنگا کہتے ہیں تو اپنا جو ہے اس کو ہر گھر پہ سے لہرایا جائے بھارت میں اب یہ مہم چلی ہے اس سال تو ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہوتا بالکل لگائیں جی پرچم لہرائیں یہ آپ کا حق ہے اور اس کے ساتھ اپنی آپ کمیٹمنٹ کا اظہار بھی کریں اور لیکن یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اب اس پرچم کو جہاں تک بھارت کا تعلق ہے بھارت کے سرزمین ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو مقبوضہ جمعو اور کشمیر ہے وہاں بھی یہ کام کروانے چلے ہیں کہ وہاں جمعو میں جہاں ہے تو کشمیر ویلی میں بھی بھارت کا جھنڈا ہر جگہ نظر آنا چاہیے لیکن اتنا پیس فول میسیج دیا گیا ہے اپنی سکسیس دکھائی گئی ہے اپنا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں کتنا آگئے ہیں ہم گیمز میں کتنا آگئے ہیں اور انہاں جنگ کو کہیں تیچھے چھوڑے اپنی ساید سکسیس بتا دیئے ایک سانگ میں دیکھیں سانا میں آپ کو بتاؤں یہ آپ نے بڑا اچھا کوششن کیا آپ فرسٹ ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار کی ہسٹری دیکھ لیں یورپ، امریکہ، جرمنی آپس میں لڑڑ کے مر گئے ان لوگوں نے پھر سوچا کہ یہاں جنگیں ہل نہیں ہوتیں فار اگزمپل اگر ہم سارا بجٹ ہی اس پہ لگا دیں جنگوں پر اور ہماری آرمی جو وہ لڑتی رہے عوام کو ہم کچھ دینا پائیں تو سب سے جو بیس سلوشن ہے وہ پیس ہے اسلام بھی اس کی بات کرتا ہے کہ پیس اللہ جو ہے وہ رب المسلمین نہیں ہے رب العالمین ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر جن ملکوں سے ہمارے لڑائی ہے ہم اس کو تھوڑا سائٹ پر کریں اور عوام کی فلاح کیلئے کام کریں اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں اس وقت انڈین چھائے ہوئے آئی ٹی میں آپ امریکہ یا یورپ جائیں وہاں پر کے لوگ آئی ٹی میں جن کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سب سے کی پوست پر ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ یار پڑھاؤ پڑھو آگے نہیں تو یعنی یون کا یہ کارکرام ہشتار یونیورسٹی جہاں پر یہ موڈل یونائٹڈ نیشنز کا کارکرام جس میں چھاتروں کو ایک کنٹری کو ریپیزنٹ کرنا تھا اور یہ چھاتر جو ہیں جن کے ہاتھ میں آپ پر ٹرائی کلا دیکھ پا رہے ہیں شہیدہ اسلام کارج کے چھاتر ان کی پرپومنس کی اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پتایا بوٹ پر آپ صافتہ پر دیکھ سکتے ہیں موڈل یونائٹڈ نیشنز کا یہ پروگرام یہ پتی ہوگی تھا جس میں چھاتروں کو موقع ملا ایک ایک الگ الگ کنٹریز پر پر پیزنٹ کرنے کا اور جب ان چھاتروں